منیش سسودیا کو یہاں پر کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کوٹ سے بھی سسودیا کو زمانت جو ہے وہ نہیں ملی ہے یعنی فیلحال جیل میں ہی ان کو رہنا ہوگا شراب گھوٹالا ماملے میں سسودیا جو ہے وہ گرفتار ہیں اور 338 کروڑ کی منی ٹریل اس ماملے میں ثابت ہوئی ہے سپریم کوٹ نے یہ جو ہے اس بارے میں کہا ہے آج اور ساتھ ہی کوٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6 سے 8 مہینے میں ٹرائل پورا ہو اگر اس وران ٹریل میں دیری ہوتی ہے تو 3 مہینے پھر یعنیش سسودیا وہ دے سکتے ہیں تو منی سسودیا کی زمانت پر آج جو ہے وہ کوٹ نے اپنا فیصلہ یہاں پر سنایا اور اس میں بڑا جھٹکا یہاں پر منی سسودیا کو لگا ہے ایک بار پھر سے جو زمانت کی امید ان کی یہاں پر بن رہی تھی اس کو جھٹکا لگا ہے زمانت خارج کر دی ہے یہاں پر یعنیش سسودیا کو زمانت یہاں پر نہیں ملی ہے شراب بھٹالا ماملے میں سسودیا گرفتار ہیں اور بڑا بیر کوٹ سے یہ بھی آیا ہے یہاں پر کوٹ کا یہ کہنا ہے کہ 338 کروڑ کی منی ٹریل یہاں پر ثابت ہوئی ہے کہ یہ منی سسودیا سہید آم آدمی پاٹی کا صرف گینگ یہ پوری طرح سے برشتہ چار میں لپت ہے اور ان کا منی ٹریل اسٹیبلس ہو چکا ہے یہ لوگ سراب گھوٹالے میں ترہ ترہ کے برشتہ چار میں اتنے لپت ہو چکے ہیں کہ اب ان کو ماننی سپریم کوٹ بھی بیل دینے سے انکار کر دیا ہے آشیش بھارگو اور شرد ہمارے سیوگی ماہ ساتھ جوڑ گئے ہیں اس ماملے پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آشیش بڑا جھٹکا کوٹ سے لگا ہے منی سسودیا کو کیا کچھ کہا گیا کوٹ کی طرف سے آج فیصلے ہیں جی دیکھیں ابھی ججمنٹ پورا آنا باقی ہے اورڈر پورا آ جائے گا جوانت کا تو ہم دیکھیں گے لیکن بہت بڑا جھٹکا اس لیے بھی ہے کہ جتنے بڑے سوال انہوں نے پوچھے تھے سپریم کوٹ نے ایڈی سے خاص طور پر کہ منی ٹریل کیسے ثابت کریں گے اگر گواہوں کے بیان پر صرف رہیں گے تو پھر آپ کا کیس دو گھنٹے کوٹ میں نہیں ٹھہرے گا زیرہ کے دوران منی سسودیا کے منی ٹریل ثابت نہیں ہو رہی ہے جب ان کی جم میں پیسہ نہیں آیا تو وہ پی ایم اے لے کے طرح تہت آر اوپی کیوں ہیں یہ بڑے سوال پوچھے تھے وہ ان سے پوری ٹریل مانگی تھی اور اس کے بعد ریٹن سبمیشن ایڈی نے دیا تھا تو نیچی طور پر جو یہ ایک سوچ بن گئی تھی کہ سپریم کوٹ جب اتنے کڑے سوال پوچھ رہا ہے تو نیچی طور پر آج کا دن منی سسودیا جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے آجادی ان کو ایک طریقے سے مل جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو پایا ہے سپریم کوٹ نے بہت چھوٹا ججمنٹ اپنا یہاں پر آدیش پناونس کیا اور کہا ہے کہ وہ کچھ کانونی مدیس اس پورے معاملے سے اٹھے تھے جن کے زیادہ ترز جواب انہوں نے نہیں دیئے ہیں سپریم کوٹ نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جمانت کی جو عرضی ہے وہ خارج کرتے ہیں کیونکہ تینٹیٹیو لی یعنی فلال منی ٹریل جو تین سو اٹیس کروڑ روپے کی ہے وہ ایسٹابلیس ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا جھٹکا ہے آم آدمی پارٹی کے لیے بھی منیشری شودیا کے لیے بھی اور اب ان کی جو کانونی لڑائی ہے وہ اور لمبی کھچ گئی ہے کیونکہ کچھ مہینے فلال اور ان کو جیل میں رہنا ہوگا کم سے کم اور اگر ٹریل صحیح سمیں پر آتا ہے فیصلہ آتا ہے تو نیچی طور پر دو ہی راستے بچیں گے یا تو وہ باہر آ جائیں گے یا ان کی مشکلوں اور بڑھیں گی تو وہ بھی ایک سمیں اب جو ہے ٹریم فیرم ہو گیا ہے حالانکہ پہلے سے ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ ایک سال میں ایسے لوگوں کا ٹریل پورا ہو جو جن پرتینی دھی ہیں اور سپیشل ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں یہ معاملے چلتے ہیں جو صرف انہی معاملوں کی سنوائی کرتی ہے تو نیچی طور پر کیونکہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے تو ایجنسیز کے اوپر اور ٹریل کورٹ کے اوپر کافی دباؤ ہوگا کہ وہ چھے سے آٹھ مہینے کے بیتر ہی ٹریل پورا کرے لیکن یہ ایک صرف قانونی لڑائی نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے راجنیتی اس پورے مددے پر ہوتی آئی ہے چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو چاہے وہ بی جے پی ہو وہ دونوں ایک دوسرے کے گھیرتے آئے ہیں تو ویپکشی پارٹیاں سوال اٹھاتی رہی ہیں کہ ایڈی کا جو استعمال ہے وہ ستہ دھاری دل جو ویپکشی دلوں پر کرتا ہے لیکن یہاں پر سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جس کے بعد کم سے کم اس فیصلے میں جس طریقے سنوائی میں جو سوال اٹھے تھے لمبی چوڑی سنوائی کئی دن تک چلی تھی قریب تین دن تک چار دن تک اس میں جو سوال ایڈی پر اٹھائے گئے تھے اس طرح کا جھٹکہ ایڈی کو نہیں لگا ہے کہیں نہ کہیں ایڈی اس کے بعد یہ ثابت کرنے میں شخصم رہی ہے عدالت کو سمجھانے میں سنتوش کرنے میں شخصم رہی ہے کہ منی ٹریل تھی منی ٹریل میں منی سیسودیا کا فیلال یوگدان ہے تینٹیولی کیوں کہیں گے کہ ٹرائل ابھی نہیں چلا اس لئے سپریم کورٹ ڈائریکٹ اپنی 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 دے گا تو اس کا ٹریل پر اثر پڑے گا اس لئے انہوں نے تینٹیولی شبت کا استعمال کیا ہے کہ فیلال ان کی نظر میں وہ سنتوشت ہیں تو ایک کانونی لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک راجنیتی کی لڑائی ہے جس کے پہلے چرن میں آم آدمی پارٹی اور منی سیسودیا کو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے شرد منی سیسودیا کو تو جھٹکا یہاں پر یہ لگا ہی ہے کہ ان کو زمانت تا فیلال یہاں پر نہیں ملی ہے لیکن منی ٹریل ثابت ہوئی ہے 338 کروڑ کی یہ کہنا کورٹ کی طرف سے یہ آم آدمی پارٹی کے لیے کتنا جھٹکا ہے کیونکہ یہ جو آروپ یہاں پر ہیں اس معاملے میں اس کو آم آدمی پارٹی سیرے سے خارج کرتی رہی ہے تابیش جو آشش بھارگا بتا رہے تھے جو کورٹ نے کہا تھا اس میں وہ بھلے ہی یہ کہہ رہے ہوں کہ تینٹیٹیوی 338 کروڑ کی منی ٹریل اسٹیبلش ہو رہی ہے لیکن یہی اب یہ جو بات سپریم کورٹ نے کہہ دی ہے یہ آم آدمی پارٹی کے لیے گلے کی پھانس بن جائے گی منی سیسودیا کا تو جھٹکا ہے ہی آم آدمی پارٹی کو ارون کے جیوال سرکار کو بہت بڑا جھٹکا ہے یہ لیکن اب یہ جو 338 کروڑ کی بات کئی ہے اس کو ہی اب جو بی جے پی ہے جو میری راجنے کی سمجھ سمجھ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہی وہ مدہ بنائیں گے کہ لگاتار وہ جو آروپ لگا رہے تھے جو شروع سے مدہ اٹھا رہے تھے وہی انت میں سپریم کورٹ نے بھی کہا اور دیکھیں آج ہونا کیا تھا اگر منی سیسودیا کو زمانت مل جاتی تو آم آدمی پارٹی اس ایک اپنی جیت کے طور پر پروجیکٹ کرتی اور یہ کہتی کہ دیکھئے کوٹ نے بھی زمانت دے دی اور جب کوٹ زمانت دیتی تو اس آرڈر میں جیسے کی آج آرزی خارج ہوئی ہے تو 338 کروڑ کی بات ہے اگر زمانت مل رہی ہوتی تو اس میں کوٹ یہ بھی بتاتی کہ زمانت کیوں دی جا رہی ہے تو اس آرڈر کو آم آدمی پارٹی اپنے پکش میں بھناتی لیکن کیونکہ اب یہ نہیں ہوا تو اب یہ جو آرڈر ہے یہ والا بی جے پی اس کو اپنے حساب سے بھنائے گی اور چناؤ بھی ہے تو بی جے پیس میں یہ کہے گی کہ دیکھیں اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ وہ پرائیم افیسائی ٹائپ یا ٹینٹیٹیٹیو بات بی جے پی نہیں کہے گی اور کیوں کہے راجنیتک بات وہ کرے گی وہ یہ کہے گی 338 کروڑ کی صاف طور پر منی ٹریل ثابت ہو رہی ہے پیسو کا آپ نے لیندین کیا ہے اور اس آدھار پر عام آدمی پارٹی کو گھیرے گی بھلے ہی ہم یہ کہیں کہ کوٹ نے کوئی ورٹنگ نہیں دے دیا ہے کوٹ نے کہا ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے لیکن جب سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے اور جب سپریم کورٹ ہی زمانت نہیں دیتی ہے کیونکہ دیکھیں جیلیز ایکسپشن بیلیز رول یہ ایک کانونی بھاشا میں کہا جاتا ہے کیونکہ ٹرائل تو لمبا چلے گا بعد میں اگر یہ ثابت ہوا کہ ویکتی جو تھا ونردوش تھا تو اس جو اس نے قید میں کاٹ لیا ہے جیون وہ آپ کہاں سے لائیں گے تو اس نے زمانت دی جاتی ہے بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی بھاگ تو نہیں جائے گا کہیں ثابتوں سے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کرے گا لیکن ایکسٹریم کیس میں اگر اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ گربڑ ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ زمانت نہیں دیتی تو جب سپریم کورٹ نے زمانت نہیں دی تو آمادی پارٹی کے لیے آگے کے لیے جو راستہ ہے دلی سرکار کے لیے بھی آمادی پارٹی کے لیے بھی اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ لیگلی تو جو اس معاملے کو وہ لڑیں گے وہ لڑیں گے ہی لیکن راجنیتک طور پر جو کورٹ نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ 338 کروڑ کی منی ٹریل فیلحال اسٹیبلش ہو رہی ہے اس سوال کا جواب جب یہ سوال بی جے پی اٹھائے گی تو آمادی پارٹی اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کرے گی کیونکہ کورٹ نے یہ کہا ہے تو یہ ہم آنے والے میں سمیت دیکھیں گے اس لیے ہر مورچے پر آج آمادی پارٹی کو جھٹکائی لگایا ہے یہ کہنے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 6-8 مہینے کا سمیت دیا ہے کہ آپ ٹرائل پورا کیجئے لیکن اس 6-8 مہینے میں تو لوگ سباکچ 9 بھی ختم ہو جائے گا اور 8 مہینے منی سے چودیا پہلے ہی جیل میں کٹ چکے ہیں تو بہت مشکل دور جو ہے جو آمادی پارٹی کا پہلے چل رہا ہے اب اور مشکلوں سے آمادی پارٹی گھر سکتی ہے بلکل آمادی پارٹی کی مشکلیں تو یہاں پر بڑھتے ہوئی ظاہر طور پر دکھ رہی ہیں لیکن آچیش سپریم کورٹ سے زمانت نہ ملنے کے مہینے ذرا آپ سمجھائیے کیونکہ منی سے سو دیا ڈیپیٹی سی ایم رہ چکے ہیں دلی کے ایک بڑا نام ہے راجنیتی میں اور تب بھی سپریم کورٹ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی فلال ایسا لگ رہا ہے کہ منی ٹریل یہاں پر نظر آ رہی ہے تو اس کے کیا مائنے ہیں یہاں پر اور یہ بھی کہ اب یہ ٹرائل جو ہے بہت زیادہ لمبا شاید نہ چلے کیونکہ چھے سے آٹھ مہینے میں ٹرائل پورا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا بھی گیا ہے جی دیکھے کہ آپ کو میں بتاؤں سپریم کورٹ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نیتا کوئی جن پرتی نہیں دیئے نہیں چاہتا کہ اس کے کیس کا فیصلہ جلدی آئے کیونکہ جلدی آنے میں نقصان زیادہ اس کو دیکھتا ہے ٹرائل پینڈنگ رہے سالوں سال جیسے پہلے ہوتا تھا سالوں سال بیس سال تیس سال ٹرائل پینڈنگ رہے تو اس کو فائدہ ہوتا تھا کیونکہ وہ سمیہ جو اپنا راجنیتک جیون گزار چکا ہوتا تھا فیصلہ نا بھی آئے تو چلے گا لیکن یہ ایک بہت بڑے ہم یہ کہیں گے دودھاری تلوار کی طرح ہے کہ چھے سے آٹھ مہینے میں فیصلہ آئے چھے سے آٹھ مہینے میں آپ بری ہو سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن اگر فیصلہ آپ کے اُلٹ آ جاتا ہے تو چھے سے آٹھ مہینے کے بعد آپ ایسے کانونی گھیرے میں آ جاتے ہیں خاص طور پر جن پرتی نہیں بھی نہ کہ صرف جیل تو الگ چھوڑیا اس کے بعد بھی اگر آپ کنویٹ ہو جاتے ہیں دو سے دو کیونکہ یہ کرپشن کا کیس بھی ہے ایک صرف دوشی قرار ہونا چاہے آپ کو جیل نہ ہو آپ کو ایک لمبے ٹائم تک راجنیتک جیون میں پریویس کرنے سے روک دیتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو کڑے کانونی پراہدھان ہیں جن پرتی نیدیوں کے خلاف کرپشن کے معاملے میں اپرادھیک معاملے میں وہ تمام پراہدھان سامنے آ جاتے ہیں ایسے میں کوئی نیتہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا فیصلہ جلدی آئے یہاں پر کسی نے مانگا بھی نہیں تھا ایجنسی نے ضرور کہا تھا کہ ٹریل جلدی پورا ہو جائے گا ایک سال کے بھی تر پورا ہو جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سب سے پہلو ہوتا ہے کسی بھی آپرادھیک کانون کا اور کسی بھی آپرادھ کا کسی بھی آروپ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح آروپی کو جیل سے باہر لائے جائے کیونکہ جیل سے باہر آنے کے بعد اچھی طرح پیروی کر سکتا ہے کھولی ہوا میں سانس لے سکتا ہے آجادی سے رہ سکتا ہے لیکن کئی بار آپ جو پریولیج جو ویسے سا عدکار جو عدکار آپ انجوائے کرتے ہیں ایک مکہ منتری کے طور پر مکہ منتری طور پر ایک نیتا کے طور پر وہ کئی بار آپ کے لیے نقصان دائق ہو جاتے ہیں جیسے منیشی سوڈیا کے لیے بھی کہنا کہیں نقصان دائق ہوا ہے کہ ایک پرباوشالی پت پر تھے اور ایجنسی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ دلی کے مکھے منتری رہے ہیں وہ پرباوشالی رہے ہیں وہ گوہاؤں کو پرباویت کر سکتے ہیں اس کیس میں سبوت مٹا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی تھی کیونکہ زمانت کے لیے جو تین سوتریہ رول ہے اس میں یہ بھی سب چیزیں ہیں تو کہنا کہیں سپریم کورٹ نے اگر یہ بول دیا ہے کہ تینٹیٹیو لی اسٹابلشمنٹ ہوا ہے یہ ضرور زمانت کے معاملوں میں سپریم کورٹ میریٹ پر بات نہیں کرتی ہے کوئی بھی ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو لیکن اگر وہ ایک بار یہ ایک شبت کا پریوک کر دیتی ہے تو کہنا کہیں اس کا اثار نیچلی عدالت پر ضرور پڑتا ہے کیونکہ نیچلی عدالت کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ دیش کی سب سے بڑی عدالت رمانہ کے فیلال ہیں سبوت جی بلکل ظاہر ہے کہ اب یہ کیسے معاملہ آگے بڑھتا ہے یہ دیکھنا ہے یہاں پر بہت کیونکہ کرپشن بڑھتا چار اس کے خلاف لڑائی جو ہے وہ یو ایس پی رہی ہے اس پارٹی کی اور اب انہی سوالوں کا جواب ان کو دینا پڑے گا ہر چناؤں میں جہاں پر بھی آمادی پارٹی کے نیتہ ہوں گے بلکل یہی سوال بی جے پی پہلے سے اٹھا رہی ہے اور اب تو اور جوڑ سوڑ سے آمادی پارٹی کو دلی کی کیجیوال سرکار کو گھیڑنے کی کوشش کرے گی اور یہی کہے گی کہ جو برچچچار کے خلاف آندولن کر کے سطح میں آئے تھے خود ہی برچچچار میں لفت پائے گئے اور اب تو ابھی تک تو چلیے یہ تھا کہ لور کورٹ سے زمانت نہیں ملی اوپری اطالت سے زمانت مل جائے گی اور جو بی جے پی کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوپر کی کورٹ سے ہو سکتا ہے زمانت مل جائے کیونکہ زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کی ہی ہوتی ہے کہ زمانت مل جائے گی جیسے کہ آشش بھارگا بھی بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے زمانت کی کاروائی شروع ہوتی ہے وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جو آروپی ہے اس کو ادھکار ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیس اچھے سے تیار کر سکے اور دوسرا یہ کہ ہمارے کانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی بھی آروپی دوشی ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ نردوش ہی ہے تو اگر بعد میں وہ نردوش ثابت ہوا تو جو آپ نے جیل میں اس کا جیون رکھا ہے وہ اس کو آپ واپس نہیں دے سکتے تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نشچت سمجھ کے بعد میں زمانت دی جا سکتی ہے اگر وہ سبوتر چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا اور یہ پہ جاتا کہ کئی بھاگے گا نہیں اور گواہوں کو پر بھاویت نہیں کرے گا لیکن اس کا اُلٹ اگر یہ سپریم کورٹ بھی زمانت نہیں دیتی ہے تو پھر وپکش اس بات پر ضرور گھیرے گا کہ جیسا ہم نے کہا تھا وہی جو ہے ثابت ہوا ثابت بھلے نہیں ہوا بھلے ہی ابھی کیول زمانت کا ہی ماملہ ہے لیکن جب سپریم کورٹ نے اتنا ہی کہہ دیا کہ منیش ٹیل فلحال اسٹیبلش ہو رہی ہے تو پھر یہ مانیے کہ اب جب تک کی کوئی اگلا فیصلہ نہیں آجاتا جو کی اس کو سپر سیٹ کر رہا ہو تب تک کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک طرح سے گھوٹالا ہوا ہے تو بھلے ہی یہ کہا جائے کہ لوگر کورٹ اس پر دھیان نہ دے لیکن جیسا کہ آشیب بھی بتا رہے تھے کہ جب سپریم کورٹ یہ کہہ دے گی کہ اسٹیبلش ہو رہا ہے چاہے فلحال ہی سہی تو پھر جو ہے آمادھی پارٹی کے لیے لیگلی تو بہت چناؤتی بہت بڑی ہوئی گئی ہے راجنیتک طور پر وہ کس طرح سے بی جے پی کا جواب دیں گے اور اب جب چناؤ آ رہے ہیں تو کس طرح سے بی جے پی کے اس ایلیگیشن کو کاؤنٹر کریں گے یہ اب دیکھنے والی بات تو ہے لیکن بہت مشکل سمیں پہلے سے جو چل رہا ہے آمادھی پارٹی کے لیے اب اور مشکل میں آمادھی پارٹی دلی کے اجلیوال سرکار اب آگئی ہے پلکل شکریہ شرط آپ کا اور آشیش آپ کا بھی ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے